اللہ میری امت پر ایک تو احکام بڑے شدید ہیں کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑا کار دو ٹھیک ہے نہیں نماز جہاں پڑھنی ہے وہیں نماز پڑھنی ہے اگر اس سے ایک میل آگے چلا گیا دو میل سو میل یہ کوئی سروکار نہیں نماز کا وقت ہوگا وہاں سے وہ پہنچے گا اگر وہ نماز کے وقت نہیں پہنچا تو اس پر عذاب آئے گا اتنا سخت تو وہ مانگ رہے تھے احکام کی آسانی اور اگر وہ احکام کی آسانی مانگ رہے تھے اور اگر میرا امت میری امت پر ایک تو جو احکام سخت ہیں وہ آسان ہو جائیں کہ کپڑا کار دنی کے وجہ دھونے کا حکم آ جائے گا ایک جگہ نماز پڑھنی کے وجہ کسی جگہ بھی پاک جگہ پر نماز پڑھ لے ہو ایک تو وہ اپنی سمجھ رہے میری بات ایک اپنی امت کے لیے وہ عبادات کے حکم میں آسانی مانگ رہے تھے اور ایک اس حکم کو بجا لاتے ہوئے عجر میں ذاتی مانگ رہے تھے دو چیز تو فید دنیا حسنہ میں احکام کی آسانی وہ فیل آخرت میں عجر کا زیادہ لیکن اللہ نے کیا ارشاہ فرما آگے کی آیت جو آرد یہ ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب لکھیں گے فساقت بہار لکھ دیں گے ہم یہ آگے کی آیت کو جوڑ کر کس کے لیے اللذین یتبعون الرسول النبی الامیہ فرما موسیٰ تُو نے مانگا مفہوم یہ ہے کہ یہ حصہ تیری امت کا نہیں ہے احکام میں نرمی ہونا ہم نے یہ فضل تیری امت کے لیے نہیں رکھا توجہ گفتگو ختم ہو رہی ہے مقام مصطفیٰ دیکھئے علیہ السلام وجاہت و نسبت دیکھئے جس کا نام محمد و علیہ اس کے چاہنے سے کیا ہوتا اور میں نے کہا شمشان گھاڑ میں لکڑی میں جننے والے یہ نسبت دیکھ جناب سید عالم کی جو قرآن نبی وہاں اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہے لیکن یہ دونوں آیتوں کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ نعنا موسیٰ یہ احکام کی نرمی یہ ہم نے تیری امت کے لیے نہیں رکھی ہے مصطفیٰ کی امت کے لیے رکھی ہے اور ایک نیکی کا کام کرنا مثال کے طور پر آپ کسی کو پانی پلانے ہیں ٹھیک ہے اب اس پانی پلانے پر آپ کو ایک نیکی مل سکتی ہے لیکن نیت اگر خالص ہو یا اللہ یہ بندہ پیاسا ہے یا اس نے مجھے کہا ہے تو یہ مومن کے لیے کوئی خدمت کرنا ایک مومن کی توقید ہے ایک عزت ہے اس لیے میں وقت نکال رہا ہوں اور اس لیے نکال رہا ہوں کہ یہ کام تجھے پسند ہے تیرے اور تیرے نبی کا حکم ہے اس سے تُو راضی ہو جائے گا تو جتنی نیت رب کو راضی کرنے کی ہوگی وہ ایک گناہ سے دس گناہ ہو جائے گا دس گناہ سے ساتھ سو گناہ ہو جائے گا حضرت موسیٰ یہ مانگ رہے تھے آخرت کے لیے کہ جب میری امت اٹھے تو ان کے پاس سواب کا ڈھیر ہو رب کہتا نا موسیٰ یعنی آیت کا مفہوم مرادی ہے مفہوم نکلتا ہے کہ یہ حصہ ہم نے رکھا ہے اپنے محبوب کی امت کے لیے بات سمیٹ رہا ہوں گوھر کیجئے احکام میں نرمی ہوگی تو نہیں موسیٰ یہ ہمارے مصطفیٰ کی امت کے لیے اور احکام کی ادائیگی میں عجر اوپر چلا جائے گا فرما یہ بھی کسرت ہمارے مصطفیٰ کے لیے ہے لیکن فرما محروم نہیں کریں گے مانگ تو دنے لیا ہے محروم نہیں کریں گے ایک کام کر امت کو کہیں اپنی امت کو کہیں کہ جس کی فریاد تو کوہتور پر کر رہا ہے سن یہ میری بات تو فریاد کوہتور پر کر رہا ہے تو کہہ دے اپنی امت کو احکام میں نرمی بھی کر دیں گے اور ایک عجر کو ساتھ سو گناہ سے بڑا بھی دیں گے کام یہ کرنا ہوگا کہ غلام مصطفیٰ کا بننا ہوگا تم بن جاؤ مصطفیٰ کے غلام موسیٰ یہ دونوں چیزیں تیری امت کو بھی دے دوں گا لیکن جب دوں گا جب وہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے یہاں سے آپ مقام مصطفیٰ دیکھئے یہ ہے ملار جس میں صلاح جناب سید عالم اللہ کے پیارے محبوب کے مقام کی بلندیاں بیان کی جاتی ہے بات کو ختم کرتے ہوئے اشکال نہ رہ جائے ایک جملہ صرف ارز کرنا چاہتا ہوں سورة الانعام کی آیت نمبر نوے ہے یہ تو سورة العراف سے ہم نے بات کی اور یہ ساری نصبت ہے کس کی وجہ سے یہ حضور کی وجہ سے کہ لگے یہ مطلب کہاں میں نے کہاں بخاری کتاب و نکاح دیکھو میری ماں ام المومنی حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے میری پوری تقریر میری ماں کے ایک جملے میں بولو سبحانہ یہ جملہ آپ لے خس کے ترجمے سے جانی پیدا نہیں ہوتی جو اس کی عربی میں جو اس کی عربی مطر میں ہے بخاری کتاب و نکاح میں ام المومنین لوگ آج سے کہے کہ تم فتح جنگ میں بیٹھ کر مقام مصطفیٰ کی یہ تفہیم میان کر رہے ہو یہ مفہوم میان کر رہے ہو میں نے کہاں یہ مفہوم ہمارے دماغ کا نہیں احمد رضا کی فکر کا نہیں میری ماں جو رسول اللہ کے حریم میں رہی جو بستر میں ہوتی اور جبریل قرآن ہوتا بولونا سبحان اللہ میری ماں اتما قرب ذات مصطفیٰ کا پا کر حضور کے مقام مرتبے کی جو سمجھ میری ماں کو آئی حدیث تقریری یہ حضور کے سامنے بیٹھ کر تصدیق کرائی سرگار نے فرمایا عائشہ کیا غور کر رہی ہو کہ یہی دیکھ رہی ہو یا رسول اللہ میں جب سے آپ کے پاس آئی ہوں ہمیشہ دیکھا ہے کہ رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں یساری ہو بہت چندی کرتا ہے آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں رب اس کو حاضر کر دیتے ہیں یہ ہے مقام محبول یہ ہے مقام محبول لہذا نبی آقا محبوب پیغمبر محضن رہی محبوب بھی ہیں یہ میری ماں جو بیان کرتا ہے اور ملاد کیا ہے ملاد میں مقام محبوبیت بیان کی جاتا ہے اور ہماری ماں نے دیکھو کہتے ہیں ہم نبی کو زیادہ جانتے ہیں ہوگر یہ ہم نبی کو زیادہ جانتے ہیں میں نے کہا سب کو چھوڑو ام المومینی سب سے زیادہ جانتے ہیں ان سے پوچھو حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں میرے جانے کے بعد کہا شاید کوئی مولوی کہ ارے نہیں جناب یہ تو ساری شان اللہ نے دی ہے میں نے کہا مولوی بیان بھی اللہ نے کی ہے یہ کس نے کہا کہ اللہ نے نہیں دی لیکن وہ رفان علا کا ذکرت تو نے بیان کیا یا اللہ نے بیان کیا ومار سلنا کا اللہ رحمت علیم تو نے بیان کیا یا اللہ نے بیان کیا انہاتین اقل قوسط یہ تُو نے بیان کیا یا اللہ نے بیان کیا یہ تُو نے بیان کیا کہ اللہ نے بیان کیا ساری شانیں بھی مصطفیٰ کو دی اور ایک ایک جگہ پر بیان بھی خود اللہ یہ ہے محبوبیت بول سبحان اللہ ہماری ماں نے مقام مصطفیٰ کو کیسے سمجھا کیسے سمجھا ایسے سمجھا کہ آپ کی عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ما ارا ربکا یسائلہ یسارعو فی حبات میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے خالبی ملید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ نے مصطفیٰ کو کیسے دیکھا مقام مصطفیٰ کو آپ نے کیسے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ رسول وعلا قدر مرسلے فرمایا رسول کون ہے فرمایا ہم کیا شان بتائیں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں ان کے مقام کی بزرگی پر کہ رسول وعلا قدر مرسل رسول بھیجنے والے رب کی عزت ہے اب آپ دیکھیں جماعت صحابہ کن الفاظ سے مقام مصطفیٰ کو سمجھتی ہے ان آیات سے تو الحمدللہ اہل سنت جو آپ کی بڑائی قدر اور عزت کی سمجھ رکھتے ہیں یہ قیاس فاسد نہیں یہ صحابہ کی سمجھ سے اللہ نے مطابقت ان کے تطبر فیضان سے عطا فرمایا میری ماں کہتی ہے حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کی عزت اللہ کی بارگاہ میں ایسی کہ اللہ آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے یہ نہیں کہ پورا فرما پورا تو کرتا ہے لیکن جلدی کرتا ہے بولا نا سبحان اللہ میری ماں صرف یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ پورا کرتا ہے فرمایو سارعو کیا جملہ ہے فرمایو سارعو یہ وہی ہے وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِ فرمایو سارعو رب جلدی کرتا ہے یہ مقام پورا تو کرتا ہے فرمایو سارعو فی حواک مرضی آپ کی ہوتی ہے رب اس کی تکمیل کے لئے جلدی فرماتا ہے خالبین ولید کہتے ہیں کون ہے مصطفیٰ کیا ہے مقام آپ کا فرما الرسول على قدر المرسل وہ جو مرسل ہے رب رب بھیجنے والا فرما الرسول على قدر المرسل فرما الرسول اس رب کی عزت ہے پتا چلا توحید جب مضبوط ہوگی تو عشق رسول جوان ہوتا ہے جس کی توحید مختا نہیں اس میں عشق رسول نہیں اس لیے کہ عشق رسول دلیل ہے توحید میں پختا ہونے کیونکہ یہاں پر اللہ کی عزت الرسول على قدر المرسل یہ عجیب بات ہے کہتے ہیں جناب توحید میں ذکر رسالت کیسے میں نے کہا خالبین ولید جو سراسر اللہ کی یکتائی اور توحید کے کامل ہیں وہ حضور کے بارے میں کہتے ہیں الرسول على قدر المرسل رسول اللہ کی عزت ہے اس رب قدر المرسل اس بھیجنے والے کی قدر و تعظیم اور اس رب کی عزت کا نام مصطفیٰ ہے تو پتا چلا مصطفیٰ مصطفیٰ کوئی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھیجا ہے اس کی عزت دل میں زیادہ ہے اس لیے اس کی دلیل کا اظہار وہ زیادہ کر رہا ہے ایک جو اللہ آخر میں سنی ہے سورة الانعام آیت نمبر نوے بعض لوگ اس آیت سے مزگائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملات کا مفہوم پورا ہو جائے ہماری اس تقریر کو سننے کے بعد شاید کوئی پرویزی یا اس قسم کی فکر کہ لوگ یہ بات کریں کہ جناب قرآن تو یا اپنے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی میں نے کہا جنہیں مفہوم غلط ہے تو ثابت کرو اللہ نے خود کہا لکھ دوں گا ان کے لیے جو مصطفیٰ کی پیجے چکلے یہ فوقیت حضور کی ہے قرآن نے خود کہا سورہ عمران میں اے رسولو میں تمہیں حکمت اور رسالت دے کر بھیج رہا ہوں لیکن سمہ جا آکم رسول جب میرا مصطفیٰ آئے گا تو تم نے ایمان لانا ہو دیکھو تو ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور بالکل کانٹیکس اور سیاق سے ہٹا کر پڑھی جاتی ہے یہ جو دو آیتوں کا اشارہ میں نے دیا ہے بڑی توجہ سے رکھیے گا اور بات یہاں پر مکمل ہوگی جا کر پھر تھوڑا تھوڑا کر کے میری تقریر کو سنیے گا تقریر میری نہیں ہے بزرگوں کا کلام ہے میں کیا اور ہماری عقاد کیا اس کو سمجھیے گا کہ اہل سنت جس نقطہ نظر سے مقام مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں یہ ان کا غلوے غیر حق نہیں بلکہ یہی مزاج صحابہ ہے غور کیجئے میرے دوستو ایک آیت تو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی سورت العراف کی کہ حضرت موسیٰ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی امت کو یہ مقام ملے گا مگر جب کہ جب وہ محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے ایک ٹھیک ہے دوسرا سور آل عمران کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بڑی مشہور آیت ملاد کی کہ جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم تمہیں رسول اور کتاب اور حکمت یعنی رسالت نبوت اور حکمت دے کر زمین پر بھیجیں گے تو سمجاہکم رسول دور تمہارا ہوگا لیکن آئے میرا مصطفیٰ اس میں دور تمہارا ہوگا رینک تمہارے ہوں گے آئے میرا مصطفیٰ تو تم نے کرنا کیا فرما لَتُقْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا تم بھی اور تمہاری ساری امت ان کا کلمہ پڑھنا تو بڑا ہی کس کی ظاہر ہوئی حضور کی ٹھیک ہے اب جو آیت سورة الانعام کی آیت نمبر نائنٹی پڑھ کر یہ مفہوم دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں نہیں حضور کو تو انبیاء کے پیچھے چلنے کے لئے کہا گیا ہے یہ دو آیتیں تو واضح مفہوم بتا رہی ہے کہ حضور کی سبقت اور بلندی ہے اُتِرْكَ الرَّسُولُ فَدَّلَّا یہ تو واضح نس ہے کہ ہم نے خود جماعت انبیاء کو فضیلت دی ہے بَعْدَهُمْ عَلَابَاكُ بَعْدَهُمْ عَلَابَاكُ بَعْدَهُمْ عَلَابَاكُمْ عَلَابَاكُمْ عَلَابَاكُمْ؟ توجہ تلق یہ آج کے لئے فتنہ اٹھ رہا ہے تو اس لئے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ تلق الرسل اے جماعت الرسل انبیاء تلق الرسل یہ جو انبیاء کی جماعت ہے تیسرا تلق الرسل فضلنا ہم نے ہی فضیلت دی فضیلت کی بات آگئی نا فضیلت ہماری شہر شاعری نہیں قرآن کا نتیجہ ہے لفظ فضلنا ہم نے فضیلت دی کیسے رہے فضیلت دی فرما تلک الرسول فضلنا بعدہ ملاباب ہم نے جماعت انبیاء میں سے ایک نبی پر دوسرے کو فضیلت دی بعدہ ملاباب قرآن میں جی بعض کو بعض سے بڑا بنائے ان کو کہو تم بتاؤ کس کو کس پر بڑا بڑائی کی بات تو تیہ ہو گئی پچاس فیصد تو ہم حق پر آگئے کیونکہ بڑائی کا قیدہ یہ شہر شاعری کا نہیں یہ قرآن کا ہے نفس نبوت میں برابر ہیں فضیلت میں نہیں اور اللہ آگے وجہ بتاتا منہم من کلم اللہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے بڑائی دی ہے اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ہم نے ان سے کلام کیا اور پھر ورفا باب درجات پھر کچھ ان میں سے ایسے سے جن کو اور بڑا دی ہے مولی صاحب تدبرِ قرآن والے فرائی مجھے یہ آیت میں بتاؤ کہ کس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اگر اس سے مقصود کوئی مجہول مفہوم ہے تو یہ قرآن عبس ہو جائے گا ماذا اللہ اور یہ حرام ہے اس کا اقلی نئی خارجی دلالت بھی مشخص موجود ہے اور قرآن کی ساری آیتیں جو میں نے پہلے اللہزین یتبعونا پڑی اور وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُمْ عِسَاقَ النَّبِيِّنَا پڑی یہ دونوں آیتیں اس کی تفسیر بنتی ہیں اور بتا یہی چلتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بلندی بیان ہو رہی ہے اس مفہوم کو میں نے اس لیے بیان کیا کچھ منٹ کے لیے تاکہ بات کسی کو عادی سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک آیت آگے لاکر صورت الانعام کی آیت نمبر نائنٹی کھڑی کی جاتی ہے یہ دیکھو میں نے کہا ہم کیوں دیکھیں جب اس آیت سے عقیدہ ثابت ہو گیا ہے تو قرآن آپس میں لیرتا تو ہی نہیں تو تو بتا دے کہ یہ جو آیت تو مقابلے پر لانا ہے جواب تو تو دے گا اگر یہ آیت اس کے خلاف ہے تو یہ میرے خلاف نہیں ہوا قرآن قرآن کے خلاف ہوا اور یہ حرام ہے بات سمجھ رہے اب اس میں صرف تطبیق والی صورت بنے گی سمجھنے والی بنے گی لیکن میں آیت پر دیتا ہوں کہتے اولائیک الذین حداللہ اللہ فرماتا ہے محبوب یہی وہ سارے نبی ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی فبہداہ مقتدہ آپ ان کی اختدا کریں آپ ان کے پیچھے رہیں آپ ان کی پیروی کریں کہ نے کہا دیکھئے یہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بات تو بڑی زوردار ہے لیکن ان آیات کو سامنے رکھ کر سمجھنا دیکھیں یہاں پر رب کہتے ہیں دیکھو رب نے کیا فرمایا اے محبوب مصطفیٰ اولائیک الذین اللہزین جماعین اولائیک الذین حداللہ یہ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک حداللہ آیت نمبر نائنٹی پرجو ہم نے ان سب کو سیدھا راستہ دکھایا اب چاہیے کہ وہ جو ہدایت ان کی دیئے ہیں نا اس کی آپ پیروی کریں وہ جو ہدایت ہے نا اس کی آپ بھی پیروی کریں تو کہہ دیکھو یہاں پر حضور کو تو خود ان کی پیروی کا کہا گیا ہے تو حضور افضل کیسے ہو گئے توجہ ہے یعنی دیکھو غلط بات میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے سچ کے لئے دو گھنٹا بھی لگاؤ تو سننی ہوں دیکھتے تو جستجو ہونی چاہیے موضوع کو پکڑنے کی یہ بار بار ایک ایک بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں تھکے میں ہم بھی گئے ہیں سفر میں ہم بھی گئے ہیں لیکن یہ بات کو جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ہم سے ایسی تقریر نہیں ہو سکتی کہ جس پر صرف آپ خوش ہو تقریر دونوں مزاج پر ہوگی اور مقام مصطفیٰ ہے دیکھنے والا شخص کہیں ایک دشمن آپ کو پکڑ لے تو اس سے پہلے کہ کوئی دشمن عشق مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کرے اس کی گردن پر پہلے ہی ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں مکمل محفیلم الہاتھ اس جذبے سے بات کر رہے ہیں کہتے ہیں قرآن کی آیت دو چار مرد میں بات ختم ہو رہی ہے اے محبوب وہ جتنے انبیاء ہیں ان سب کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا ہے ہدایت دیئے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِحِ تو جو ہم نے ان کو ہدایت دیئے نا اس ہدایت کی پیروی آپ بھی کریں تو کہا دیکھو رسول کو تو حضرت عیسیٰ کی پیروی کی دعوت دی گئی مصطفیٰ کو تو حضرت موسیٰ کی پیروی کی دعوت دی گئی حضور کو تو نوح کی پیروی کی دعوت دی گئی حضور کو تو ایوب و یحیاز القفل کی پیروی کی دعوت دی گئی علیہ السلام تو حضور تو پیروی کریں گے تو حضور کیسے افضل ہوگا ہے ایک جملہ صرف اور بات ختم ہمارے علماء نے کہا پہلے تو وہ آیت کا جواب دیجئے جس میں مسلم ہے افضلیت اگر یہ آیت اس کے خلاف ہے تو پھر یہ قرآن کیسے ہوگا قرآن آپس میں اختلاف تو نہیں رکھتا لیکن بات زیادہ نہیں اس پر کرتے لیکن جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سوال میں نے ان کا پوری امانت کے ساتھ پڑھ دیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اب جواب دیکھئے اس کا درست یہ ہے ہم نے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کو پچھلے تمام انبیاء کے پیغام کی پیروی کی دعوت دی ہے کہے لیکن ہاں ہاں وہ پیروی کریں تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور حضرت موسیٰ کی شریعت کی پیروی کریں نہیں نہیں یہ تو نہیں میں نے کہا پھر دوسرا سوال کیا حضور حضرت عیسیٰ کی شریعت کی پیروی کریں نہیں نہیں یہ تو نہیں کہا تو میں نے کہا خبتی کے بچے پھر کیا چیز کی پیروی کریں اوہ خبتی پرویز کیا چیز کی پیروی کریں پوری میں نے اس کی تین ڈھنٹا تقریر سنے میں پوچھتا ہوں غامدی پرویزی اوہ متضلیوں تم کہتے ہو آیت پڑھتے ہو کہ مصطفیٰ پیروی کریں عیسیٰ کی آیت پڑھتے ہو فبہدہ مختدے پیروی کریں موسیٰ کی علیہ السلام پیروی کریں نوح علیہ السلام کی علیہ السلام میں نے آگے سوال کیا کیا حضور پچھلے انبیاء کی پیروی کریں جی جی آپ افضلیت کے مسئلہ کہا سے لائیں حضور کو تو پیروی کے لئے کہا گیا ہے اچھا تو سنیں کیا حضور حضرت عیسیٰ کی شریعت کی پیروی کریں کہ لگے نہیں نہیں ان کی تو اپنی شریعت ہے حضور کی تو اپنی شریعت ہے میں نے کہا حضور حضرت عبراہیم کی شریعت کی پیروی کریں کہہ کہ نہیں نہیں حضور کی تو اپنی شریعت ہے میں نے کہا حضور حضرت عیسیٰ حضرت ان کی شریعت کی پیروی کرے نہیں تو میں نے کہا خبتی پھر آیت پڑھتا تو سمجھا تو صحیح پیروی ہے جب سوال کرتا ہوں کہ شریعت کی پیروی کرے تو کہتا نہیں حضور کی تو اپنی شریعت ہے وہ دوسرے کی پیروی کیسے کریں گے تو میں نے کہا پھر یہ کون سی پیروی کی بات ہو رہی ہے قرآن میں بات سمجھا یہ پیروی ہو رہی ہے اے حبیب ہم نے ایوب کو صبر کا وصف دیا اے حبیب اے مقام مصطفی بولو سبحان اللہ اے حبیب ہم نے نو کو جلالت و سلابد دی ابراہیم کو اوائیت دی نرمی دی انہابت دی عیسیٰ کو ہم نے گریہ دیا یہیہ کو تجرب و گریہ دیا حبیب یہ ساری شانے ہم نے ابراہیم و عدریس کو صدیقیت والا وصف غالب کیا بولو سبحان اللہ ہم نے یوسف کے اندر عفت و پارسائی والا وصف غالب کیا بولو سبحان اللہ ہم نے ایوب میں برداشت و صبر کا وصف اور شکر کا جذبہ واضح کیا بولو سبحان اللہ ہم نے عیسیٰ کے اندر وصف گریہ اور تجرب واضح کیا فرمایا حبیب ہم نے دعود و سلیمان میں بادشاہیت کے وصف کو واضح کیا حبیب فبی حدا ہو مقتدے یہ سارے وصف اور کمال جو اکیلا اکیلا کر کے ہم نے ایک ایک کو پانٹا تو سب کو جمع کر اور مصطفیٰ نے جمع کیا اب اے جو سب کے وصف کو اپنے اندر لے لے امام وہ نہیں ہوتا تو ہوتا جس میں نو کا نو کی سلامت بھی آئے جس میں ابراہیم کی صداقت بھی نظر آئے جس میں ایوب کا شکر بھی نظر آئے جس میں یہیہ کا ذکریا بھی نظر آئے جس میں دعود و سلیمان کی سربراہی اور سلطنت بھی نظر آئے جس میں زل کفل و یہیہ کی عبادت و انعبد بھی نظر آئے رب نے فرمایا حبیب سب کو ایک ایک شان دی ہے تو ہمارا محبوب ہے تو سب کو سمیٹ لے فرمایا فبہ ہداہم اقتدے ان وصفوں کی پیروی کر اور نہیں کرنا یہ محال ہے کر لیا تو پتا چلا سب میں ایک ایک تھا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے سارے کمالات ذات مصطفیٰ تیرے تو وصفیں ببرتناہی سے ہیں بری سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے مراد میں یہ موضوع میں نے عمدن پیش کی آپ سے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز ہم ایسے دور میں آگئے کہ ہمارے کان یہ بھی سنیں کہ حضور کو افضل کہنا جائز نہیں امام احمد رضا کے جمعید دیکھو اتنے ڈھیلیں مت بنو ہم تو ایسی سفر میں حافظہ منتشور ہوتا ہے اور اتنے تم خوشک ہو جاؤ گے تو دپک کا سبق بھی بندہ بھول جائے فرمایا وہ شخص خود بھی گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے بدعتی ہے اور عقیدہ کیا ہے حق سب سے اولا اور اعلان یہ ناہت نہیں ہے یہ علم کلام کا ایک سمندر رکھتا ہے میں نے صرف ایک شعر کو سمجھانے کے لئے دو گھنٹے ہو گئے ہوں گے تو یہ امام احمد رضا کے اشار ہیں جس کو بندہ پڑھے تو خود بہترین علم کلام کا ماہر بنتا ہے اور جو متوازن خلاصہ علم ہے اتنی موٹی موٹی کتابوں میں اختلاف فریقین کے بعد جو مغز اور زبدہ نکلتا ہے وہ کہاں سے لیا جائے گا ہدائی کی بخشش سے دیکھو پوری تقریر ایک جملے میں آگئی اور دل سے کہنا یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت پر مومنین پر لازم ہے کہ حضور کائنات میں اللہ کے دیئے ہوئے شرف سے ساری مخلوق میں افضل ہے یہ قصہ کہانی نہیں یہ شعر شائری نہیں یہ قرآن سنت کا تقاضہ جس پر اس فقیر نے کچھ بات آپ کے سامنے کی اور آسان کیا ہوا ہمیشہ آپ کہیں گے یہ کیا ہے مولانا صاحب میں نے کہا یہ حضور کا سب سے بڑا حق ہے اتنی دو گھنٹے کی تقریر یہاں پھر کیسے رکھیں حضور کا حق بھول گئے تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے میں نے کہا ہاں بھول گئے تو بغاوت ہو جائے گی تو کہا دو گھنٹے کی تقریر کیسے یاد رکھیں میں نے کہا دو گھنٹے کی تقریر چھوڑ دیں اس کے لیے بزرگی اور وفاداری کے لیے یہی گنگناتا رہے بس اور مقبول ہو جائے بارگاہ رسول میں سب سے اولا اور اعلا سب سے اولا اور اعلا میں کہوں گا ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سب سے اولا اور اعلا سب سے اولا یعنی قریب اور سب سے اعلا یعنی بلند ہمارا نبی النبیوں اولا سب سے اولا سب سے قریب بندوں کے نزدیک اللہ کے بندوں میں حضور ہیں سب سے اولا اور اعلا ہاتھ دنہ کے سب سے اولا اور اعلا سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی اللہ رب العالمین اس تقریر کو واقعہ اپنے دل میں ہمیں بسانے کی توفیق دے مجھے اور آپ کو اس بنیادی شما کو روشن رہنے کی اللہ توفیق دے ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اتنے وقت آپ بیٹھیں کچھ بات اگر آپ کے ذہن پر گرام بھی گزری ہوگی لیکن اردو ایسی مشکل نہیں تھی آپ تھوڑی سی بھی غور کریں گے تو سمجھیں گے لیکن کب وہ وقت آئے گا جب یہ باتیں ہم آپ سے کریں اس لیے کہ جب آپ آئے تھے تو عامی تھے لیکن علماء کے پاس بیٹھ گئے اب آپ کے سننے کا مزاج عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے عوام اس کو کہتے ہیں جو علماء کے ساتھ بیٹھتی ہے جو علماء سے دور ہوتی وہ ڈنگر ہوتی ہے اس کا عوام نہیں کہتے لفظ عوام ایک عزت کا لفظ ہے عوام کی تعریف کیا ہے دلائل نہ جانتی ہو لیکن یہ جانتی ہو کہ حرام کس کو کہتے ہیں اور حلال کیا چیز ہے تو آپ خاص ان عوام میں سے جو میرے جیسے عام دوست بیٹھے ہیں ان کے خطاب کرنا ہوں موجود ہیں کہ آپ علماء کی صحبت میں آگئے تو اب آپ کے سوچنے کا گراف اوپر ہونا چاہیے اب آپ کے سمجھنے کا گراف ان علمی باتوں سے خود کو لیس رکھیں تاکہ خود بھی اپنا ایمان اس فتنے والے دور میں بچائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں اپنے دوستوں تک پہنچائیں کہ بھائی ایک ہی بات ہے کہ کیا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی چودری صاحب ملک صاحب سن لے جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی اللہ رب العالمین حضور سید عالم کس بنیادی حقوق کو ہمیں اس کی پاسداری رکھنے کی توفیق دے ایک دفعہ پھر دعا کریں اور میں بھی اعلان کرتا ہوں جو حضرت پیر طریقت عبد الرشید عویسی صاحب قبلہ نے کیا کہ اس ادارے کے ساتھ آپ بھرپور تعاون فرمائیں میں اپنی جانب سے حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث محقق اہل سنت حضرت علامہ مفتی دعوت رزوی صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ سے یہ ارض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ نے انتہائی جان فشانی کے ساتھ اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ اس پتھریلی زمین کو علم کا باغ بنا دیا ہے جس کی خوشبو سے پورا فتح جنگ نہیں پورا عالم اسلام روشن ہوگا اللہ یہ جملے اپنی بارگاہ میں میری طرف سے قبول کرے اور میرے جیسے جو عام لوگ بیٹھ ہیں یہ جملے ہماری مخفرت کا ذریعہ بنے استاذ العلماء مفتی دعوت صاحب سے کہوں گا جب آپ نے یہ بنا لیا ہے تو آپ یہاں پر بیٹھیں اور اس میں تدریس فرمائیں اور باقیدہ کریں یہ فقیر آپ کی ہر طریقے سے آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے انشاءاللہ یہ علماء سارے حاضر ہیں شاہ صاحب قبلہ جیسا انعام اس خطے میں موجود ہیں حضرت سید بادشاہ تفسوم رحیم دامت برکاتم العالیہ جیسی شخصیت عبد الرشیس صاحب عویسی دامت برکاتم العالیہ اور دریہ رحمت شریف جو اہل سنت کی دل کی دھڑکن اس علاقے میں فروغ رشد و ہدایت کے چراغ ہیں اللہ اکبر آپ کیسی عظیم ہستیاں دامت فیوزہم موجود ہیں مفتی عبد السلام صاحب موجود ہیں مفتی فیدار عزوی صاحب یہ روشنگ چہرے والے ہمارے جتنے بزرگ علماء ہیں میں اپنی کم علمی اور نادانی سے نام سے واقف نہیں لیکن تمام کا مرتبہ میری آنکھوں میں ہے تو داد عزوی صاحب آپ ہاتھ اٹھا کے دائیت کریں آپ قدم بڑھائیے انشاءاللہ یہ سادات اور یہ علماء آپ کی پشت پر ہیں اس فروغ دین کے لئے بولو انشاءاللہ اس ادارے سے ہاتھ نچے نہیں کرنا اس ادارے سے تعاون جاری رہے گا مالی تعاون بھی جاری رہے گا محبت والا بھی تعاون جاری رہے گا اس ادارے کا ذکر ہر جگہ پر کریں گے اپنے بچوں کو بھی بھیجیں گے اور لوگوں کہیں گے نہ 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 دیکھو ہر غلطی خدا معاف کرتا ہے اس کے وفاداروں کے خلاف بات کرنا غداری ہے یہ خدا معاف نہیں کرتا ایسے دینی اداروں کے خلاف بات نہیں کرنا اور ایسے مخلص علماء کے خلاف بات نہیں کرنا ہاتھ اٹھا کر سب کہیے انشاءاللہ